آج ہم اسلامیات باب دوم شروع کریں گے کلاس فورتھ کا امانیات و عبادات اس کا علیق حصہ جو ہے وہ اقائد اور تاغرف ہے اس کے جو مشکی سوالات ہے اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے مختصر جوابات دے اس کا سوال ہے ہمارے پاس اقائد سے کیا مرال ہے اقائد کا لفظ اقیدہ کی جمع ہے جس کا لفظی معنی کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا شریعت میں اسلام کے بنیادی نظریات پر پکتہ یقین رکھنا اقائد ہے اس کے بعد وہ سوال پوچھتا ہے اس کے بنیادی جو اقائد ہیں کون کون سے ہیں اسلام کے جو بنیادی اقائد ہیں وہ پانچ ہیں اللہ پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا الہامی کتابیں ترید زبور انجیر اور قرآن مجید رسولوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یعنی کہ مدنے کے بعد ہماری ایک اور زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کے بعد وہ جواب لکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے اور اسے چلانے والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے وہ اپنی ذات ذات اور صفات میں اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی عبادت کے لائق ہے موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے وہ سب کو رزق دیتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا چار مشہور فرشتے کون کون سے ہیں چار مشہور فرشتے حضرت جبرائیل حضرت مکائل حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے آخرت پر ایمان سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے ان کے عمال کا حساب و کتاب ہوگا نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ دوزر میں جائیں گے اگر ہمارے پاس ہے خالی جب آپ پر کریں عقیدہ کے لفظی معنی کسی چیز کو دیش یا دیش ہے اس میں آئے گا باندھنا یا گرہ لگانا فرشتے اللہ تعالیٰ کی دیش مخلوق ہیں یعنی کہ نوری مخلوق ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ککام جانداروں کی روح دیش کرنا یعنی کہ کبز کرنا بارش برسانہ حضرت میکائی علیہ السلام کا کام ہے سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ہمارے پاس غالم ہے غالم تو ہم نے ملانا ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فرشتوں کو کھانے پینے اور اس کا جو ہمارے پاس سونے کی ضرورت نہیں ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے جو مروضی سوالات ہیں ان کی طرف درست جوابات کا انتخاب کریں اقائد کس کی جمع ہے اقیدہ کی اقیدہ کا مانی کیا کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا اسلام کے بنیادی اقائد کتنے ہیں اسلام کے بنیادی اقائد جن ہیں وہ ہمارے پاس پانچ ہے اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اقائد کی منیاد کس اقیدہ پر اقیدہ توحیر پر فرشتوں کے اوساف ہیں فرشتوں کے جو اوساف ہیں وہ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب جو ہے وہ نوری مخلوق کھانے پینے کی حاجت سرمی کا کام کیا ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہمارے پاس بارش برسانہ ہے قیامت کے دن سور کون سے فرشتے کھونکیں گے حضرت اسرقیل علیہ السلام جو ہے وہ صور پھنکت ہے اللہ تعالیٰ کی مشہور الہامی کتابیں کتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی مشہور الہامی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو چار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سے کتاب نازل ہوئے طوریب زبور کس نبی پر نازل ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام کو زبور نازل ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ناظر فرمائی کون سے کتاب ناظر فرمائی کہ قرآنِ مجید انجیل کس نبی پر ناظر ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مبدس جو ہے وہ ناظر فرمائی الہامی کتابوں پر ایمان لانا کس کی نشانی ہے یہ اہلِ ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب جو ہے وہ قرآنِ مجید ہے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے قرآن مجید کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام کو پیچا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس اہزار جو انبیاء ہیں ان کو پیچا اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کون ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہے اللہ سالہ کے سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ کون تھے آدم علیہ السلام تھے آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہمارے پاس ہے انسان نیک عمال کرے اور گناہوں سے بچے آگے ہمارے پاس ہے باب نمبر جو ہے وہ دو کا اگلا جو ہے ہمارے پاس سبق ہے وہ ارکانی اسلام اور زکار کا مقصد طارق ہے وہ انشاءاللہ ہم کر دیسے